برڈ کی فیڈ فورمیلیشن میں سب سے زیادہ مکعی استعمال کی جاتے ہیں اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید ہے کہ سب خیریت سی ہوں گے تو یار کافی دنوں سے نہ تو ویڈیوز بن پا رہی تھی اور نہ ہی اپلوڈ کر پا رہا تھا وہ اس وجہ سے کہ طبیعت جو ہے وہ کچھ سٹیبل نہیں تھی تو اب یہ الحمدللہ طبیعت کچھ سیکٹ ہوئی ہے تو دوبارہ سی ویڈیوز بنانا شروع کر دیئے تو انشاءاللہ کوشش یہ ہی رہے گی کہ ڈیلی بیسز پر ویڈیوز بناتا رہوں دعاوں میں یاد رکھا کرو اپنے لئے بھی دعا کیا کرو اور میرے لئے بھی کہ اللہ پاک ہمیں اتن دوستی اور صحیح دکا کریں تو ابھی ویڈیو شروع کرتے ہیں کہ برڈ جو ہے وہ ڈی فیتھرنگ کی طرف کیوں جاتا ہے اپنے پنک کیوں جھاڑتا ہے اس کی کیا وجہ ہے اور ڈی فیتھرنگ کو کنٹرول کیس طرح سے کیا جا سکتا ہے تو جو لوگ چینل پر نئے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور بیل کے آئیکن کو لازمی پریس کیجئے گا تاکہ آپ کو آنے والی خر نئی بیڈیو مل سکے اور بیسکری برڈ کی ہیلتھ میں دو چیزیں بہت اہم روڈ پلے کرتی ہیں ایک تو وینتیلیشن تیمپریچر اور دوسرا برڈ کی نیوٹریشن تو جیسے ابھی کلائیمیٹ چینجنگ ہے گرمیوں سے سردی کی طرف موسم جا رہا ہے تو ایسے موسم میں جو برڈ ہے وہ تھنٹ فیل کرتا ہے دن کا ٹیمپریچر کچھ اور چلتا ہے اور نائٹ میں جو رات کا جو ٹیمپریچر ہے وہ کچھ اور چلتا ہے تو برڈ جو ہے وہ اپنے پنک جھانا شروع کر دیتا ہے سردیوں کے موسم میں اس کی جو انہرچی کی ریکوائرمنٹ ہے وہ کافی زیادہ بڑھ جاتی ہے اگر اس کی ریکوائرمنٹ کے پتابک برڈ کو انہرچی نہیں ملے گی تو وہ اپنے پنک جھانا شروع کر دے گا ایک تو وہ اپنے پنک جھاڑے گا اور دوسرے نمبر پر برڈ ایک پرڈکشن گرا دے گا کافی زیادہ تو کوشش یہی کرنی چاہیے کہ برڈ کی جو فیل فورملیشن ہے وہ بہتر طریقے سے کی جائے تاکہ برڈ جو ہے وہ اپنی انرجی خود پر بھی لگائے اور جو وہ پرڈکشن ہمیں دے رہا ہے پرڈکشن پر بھی کسی قسم کا کوئی ایفیکٹ نہ ہو برڈ کی جو بینٹیلیشن ہے اور شیٹ کا جو انر ٹیپریچر ہے اس کو برڈ کی ریکوائرمنٹ کے مطابق منٹین رکھا جائے اور اس کے علاوہ دوسرے نمبر پر برڈ کو سردی سے بھی بچانا پڑتا ہے اس کے لیے کیا کیا جاتا ہے جو پیٹ ایریا ہوتا ہے پیٹ ایریا پر جو کٹنز اگے ہوتے ہیں جو پردے ہوتے ہیں ان کے بیچ اور پیٹ کے بیچ پلاسٹک شوپر کو لگا دیا جاتا ہے تاکہ جو ہوا ہے وہ ڈائریکٹ برڈ تک نہ پہنچ سکے برڈ کو ہٹ نہ کر سکے اور برڈ جو وہ چیلنگ محسوس نہ کرے اگر برڈ کو چیلنگ ہوگی تو برڈ جو وہ سٹریس فیل کرے گا جس کی وجہ سے کافی زیادہ بیکٹیریل یا کوئی بھی وائلل ڈزیز برڈ پر ایزیلی اٹیک کر سکتی ہے تو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کہ تو میں برڈ کی فیٹ فرممیلیشن کیسے ہیما سٹریق میں اور سرکیوں اور کرمیوں میں کی فیٹ فرممیلیشن میں ماں وہ زیادہ ڈفرنس ہوتا ہے جو برڈ ہے اس کو انرجی کی ضرورت ہوتی ہے اور جو کرمیاں ہیں اس میں برڈ کو انرجی become ضرورت پر دی ہے تو میں آپ برڈ کی فیٹ فرممیلیشن겠죠 جس س إن WILL ر placement کے ساتھ شئر کرتا ہوں تو چلتے ہم لیپ ٹوپ کی سکرین پر برڈ کی فیڈ فارمولیشن میں سب سے زیادہ مکعی استعمال کی جاتی ہے مکعی میں پروٹین بھی موجود ہوتی ہے لیکن بہت کم کونٹٹی میں اب اس فارمولے میں مکعی جو ہے وہ 662 کیجی استعمال کی ہے میں نے اب مکعی کے بعد دوسرے نمبر پر جو فارمولے میں میٹیریل سیٹ کیا گیا ہے وہ ہے ویجٹیبل آئل اور ویجٹیبل آئل میں کسی قسم کی بھی کوئی پروٹین موجود نہیں ہوتی اسے جسٹ انرجی سورس کے لیے ہی استعمال کیا جاتا ہے اور یہ 6 کیجی استعمال کیا ہے فارمولا میں میں نے اس کے بعد ہے جی رائس پولیش جو کہ 28 کیجی استعمال کی ہے اور رائس پولیش میں اچھی مقدار میں فیٹ اور فائبر کا کونٹینٹ موجود ہوتا ہے اس کے بعد ریپ سیڈ میل استعمال کیا گیا ہے جو کہ 10 کیجی کے حساب سے استعمال کیا ہے اس کی جو ڈوز ہے وہ فارمولے میں تقریباً دو سے تین پرسنٹ رکھی جاتی ہے اس سے زیادہ استعمال نہیں کر سکتے ریپ سیڈ میل مطلب جسے سرسو بولا جاتا ہے اب اس کے بعد ہے سویا بین میل جو کہ 182 کیجی استعمال کیا گیا ہے فارمولا میں جو سویا بین میل ہے وہ پیور پروٹین سورس استعمال کیا جاتا ہے اور اس میں ارموست 44 to 47 پرسنٹ پروٹین موجود ہوتی ہے اس کے بعد ہے کانولا میل جو کہ 20 کیجی استعمال کیا گیا ہے یہ بھی پروٹین اور انرجی دونوں کے لیے ہی استعمال کیا جاتا ہے فیٹ فارمولیشن میں اس کے بعد ہے لائم سٹون ان کے کیلشیم پتھر کی ڈوز 85 کیجی سیڈ کی گئی ہے اس فارمولے میں اور لائم سٹون بھی جسٹ کیلشیم سورس سے استعمال کیا جاتا ہے فیٹ فارمولیشن میں روم ٹی ریل کے رابہ اسینشل امائنو ایسیرز اور میڈیسن بھی یوز کی جاتی ہے فیٹ فارمولیشن میں بھی 10.25 کیجی ایڈ کیا گیا ہے فارمولے میں اس کے بعد پری میکس ہے جو 2.5 کیجی استعمال کیا ہے اور اس میں امائنو ایسیرز ویٹامینز منیرلز سب کچھ موجود ہوتا ہے پھر ڈی ایل میتھیونین 1.1 کیجی یوز کیا گیا ہے اس کے بعد لائزی نے 0.7 کیجی استعمال کیا گیا ہے دین اس کے بعد کولین کلورائیڈ استعمال کیا گیا ہے 2 کیجی جو کہ برڈ کی لیور کی ہیلتھ کو بہتر رکھتا ہے اور کسی بھی قسم کا کوئی بھی میٹابولیک لوڈ برڈ کے لیور پر نہیں پڑنے دیتا پھر ہے ٹاکسن بینڈر جو کہ 1.5 کیجی استعمال کیا گیا ہے اگر کسی بھی رام ٹیلیل میں کوئی بھی ٹاکسن موجود ہوگا تو وہ اس ٹاکسن کو انہیبٹ کرے گا اور برڈ میں کسی بھی قسم کی ٹاکسیسٹی کریئٹ نہیں ہو پائے گی ٹاکسن بینڈر کے بعد سالٹ ہے جو کہ 1.5 کیجی استعمال کیا گیا ہے اب سالٹ جو ہے وہ ایک تو برڈ کو لیزی نہیں ہونے دیتا اور دوسرے نمبر پہ یہ برڈ کی اپیٹائٹ اور برڈ کی گروت کو بڑھاتا ہے جس سے برڈ جو ہے وہ بہتر طریقے سے فیڈنگ کر پاتا ہے دن سالٹ کے بعد ہے سوڈا جو کہ فیڈ فارمیلیشن میں 2 کیجی استعمال کیا گیا ہے اب اس فارمیلے کا جو ٹوٹل ویٹ بنتا ہے وہ ہے 1004.55 کیجی اس کا مطلب یہ ہے کہ جو فارمیلیشن سیٹ کی گئی ہے یہ ایک ہزار مطلب پر ٹن کے حساب سے سیٹ کی گئی ہے اب ایک ہزار کیجی میں 50 کیجی کے 20 بیگ بنتے ہیں فیڈ کے تو جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ اب کے حساب سے جو رامیلیشن اور میڈیسن کے ریٹ ہے وہ کافی زیادہ ہائی ہیں تو اس حساب سے جو پر بیگ کی کوسٹ ہے وہ ہمیں تقریباً 51 سے 52 روپے میں پڑتی ہے خود فیڈ تیار کرنے پر تو اگر کمرشل فیڈ کی بات کریں تو پر بیگ جو ہے وہ 4 to 500 زیادہ کوسٹلی پڑتا ہے خود کی فیڈ تیار کرنے کے مقابلے میں اور کمرشل فیڈ کا جو بیگ ہے وہ 5500 سے 56 میں تیار ہو رہا ہے جو ابھی کے رامیلیشن کے اور میڈیسن کے ریٹ کے حساب سے اور یہ پروٹین انرجی اور کچھ امائنو ایسٹس کے لیول ہیں جو کہ پر برڈ کے حساب سے میں نے سیٹ کی ہیں پروٹین ہے وہ 15.79% ہے انرجی جو ہے وہ 2749.98 کلو کیلوریز ہے لیکن بیسیکلی جو انرجی ہے وہ برڈ کو کچھ کم دی جاتی ہے تقریباً 2700 کلو کیلوریز تک تو جیسے کہ میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا ہے یہ سردی کا موسم ہے جس کی وجہ سے برڈ کو جو انرجی ہے وہ کچھ ایکسرا چاہیے ہوتی ہے تاکہ وہ اپنے فیدر بھی نہ جھاڑے اور دوسرے نمبر پہ اس کی ایگ پروڈکشن بھی کم نہ ہو دین لائزین امائنو ایسیڈ ہے جو کہ 0.732% ہے اس کے بعد کیلشیم ہے 3.23% دین اویلیبل فوسفورس 0.175% پھر فیٹ ہے 3.848% دین اس کے بعد میتھیونین ہے جو کہ امائنو ایسیڈ ہے اور 0.372% فیڈ فارمیلیشن میں سیٹ کیا گیا ہے تو یہ تھی آر آج کی ویڈیو آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی ملیں گے انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو میں ایک نئی انفرومیٹیو پروپی کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ اور دعا میں یاد رکھئے گا